بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان راجپوت کچن آج ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے کلیجی مسالہ آدھا کلو کلیجی کی کڑائی بنائیں گے ہم سب سے پہلے گھی گرم کر کے اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون ڈال کر اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کی ہی کھتم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر کلیجی کو ڈالیں گے یہ ہماری کلیجی ہے کلیجی کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے گائز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے ہمیں ہماری کلیجی فرائی ہو رہی ہے اور بہت مزے کی ریسیپی ہے آپ لازمی ایک بار ٹرائی کریے گا اس میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے یہ کڑائی کلیجی کی آدھے کلو کی ہے یہ ہماری تھوڑی لائٹ گراؤن کر لی ہے ہم نے اس کو اس کے بعد ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے اچھے طریقے سے اس کو فرائی کرنا ہے بہت مزے کی ریسیپی ہے یہ ایک بار لازمی ٹرائی کریے گا آپ اب ہم اس میں مسائلے ڈالتے ہیں سب سے پہلے ڈالیں گے ہم اس میں لال مرچ ون ٹی سپون اس کے بعد پیسا ہوا دھنیا ڈیڑھ ٹی سپون اس کے بعد حلدی آدھا ٹی سپون لال کٹی ہوئی مرچ ون ٹی سپون نمک حضب زائقہ اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا چمچ چلائیں گے اور پھر ڈالیں گے ہم ٹی ماٹر ہری مرچی کا پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا اس کی کونٹیڈی ہے آدھا پاوٹی ماٹر اور پانچ سے چھے مرچ ہری والی اب اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے مسائلوں کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس میں کسی بھی چیز کی ہیک نہیں آئے کلی جی ہے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا پڑتا ہے ورنہ اس کی اسمیل آتی ہے ہماری بہت پیاری بنائی ہو رہی ہے دیکھیں آپ لوگ شکل اس کی کتنی پیاری آ رہی ہے گولڈن گولڈن ہو رہی ہے کڑائی ہماری گائز ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب لازمی کیا کریں آپ لوگوں کا تعبون چاہیے ہمیں کڑائی دیکھیں ہماری کتنی پیاری شکل آ رہی ہے اس کی بہت مزے کی کڑائی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈکن ڈک دیں گے تھوڑا اس کو دم دیں گے تاکہ ہمارے مسالے سارے اچھے طریقے سے بھن جائیں اب یہ ہم نے اٹھا دیا ہے اس کو چار سے پانچ منٹ کا گیپ دیا ہے اس میں ڈکن لگانے کے بعد اب یہ ہماری کڑائی فرائی ہو رہی ہے اور چند منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت مزے کی ہے یہ کڑائی آپ ایک بار لازمی ٹرائی کرئیے گا اب دیکھیں کتنی پیاری اس کی لک آ گئی ہے بہت مزے کی شیب آ گئی ہے اس کی اب اس میں ہم ڈالیں گے دھائی جو ہماری کڑائی میں اور چاند ڈال دے گا دھائی سے ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ہم اپنے چولے کی آج کو تھوڑا کم کریں گے لو میٹیم اس ٹائم چولے کی آج کو سلو رکھنا ہے آپ کو دیکھیں آپ کتنی مزے کی ہو گئی اب یہ تیار ہو گئی ہے ہماری کڑائی یہ دیکھیں آپ لوگ لائک اور سسکرائب لازمی کریے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی